موسیقی یہ لڑائی ہے دو خطرناک جانوروں کے ترمیان ٹیرنٹرلا سپائیڈرز اور سکارپینز آئیے سائنسی نقطہ نظر سے ان کے باڈی سٹرکچر اور ہنٹنگ سکلز کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ ان کی آپسی لڑائی میں کس کے حصے میں آئے گی جیت اور کس کے سروائیول کے چانسز ہیں بہت ہی کم تو فائن شروع کی جائے دنیا بھر میں ٹیرنٹرلا کی ایک ہزار سے زائد اقسام موجود ہیں ان کی سب سے بڑی قسم گولیات برڈ ایٹنگ ٹیرنٹرلا ہے جو قریب یارہ انچیز تک لمبے ہو سکتے ہیں اس کے برعکس اب تک بچووں کی چھبیس سو اقسام دریافت ہو چکی ہیں جن میں سے چالیس اقسام ایسی ہیں جن کے ڈنگ سے انسانوں کی موت واقع ہو سکتی ہے ان کا سائز صرف نو انچ کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب سائز کے اعتبار سے ٹیرنٹرلاس کو بچووں پر واضح برطری حاصل ہے سکارپینز کی میکسیمم ایج تین سے آٹھ سال تک ہوتی ہے جبکہ ٹیرنٹرلاس سپائیڈرز تیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں یعنی عمر کے اعتبار سے ٹیرنٹرلاس سپائیڈرز کو سکارپینز پر واضح برطری حاصل ہے دونوں ہی شکاری اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اپنے خطرناک ڈنگ کا استعمال کرتے ہیں ٹیرنٹرلاس سپائیڈرز شکار کو کاٹتے ہی زہریلا ڈنگ انجیکٹ کر دیتے ہیں جبکہ سکارپینز کا ڈنگ ان کی ٹیل پر موجود پنسرز میں ہوتا ہے ان کے ڈنگ میں انتہائی طاقتور نیورو ٹاکسن زہر موجود ہوتا ہے جو ٹارگٹ کو پیرلائز کرنے یا جان سے مار ڈالنے کے لیے کافی ہوتا ہے اگرچہ ٹیرنٹرلا سپائیڈرز کا زہر کسی انسان کی جان لینے جتنا طاقتور تو نہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچھو کا زہر ٹیرنٹرلا کے مقابلے زیادہ خطرناک ہے سکارپینز کی بیرونی جلد کافی سخت ہوتی ہے اس کا ایکسو سکیلٹن دشمن کے وار سے اسے اچھی پروٹیکشن دیتا ہے جبکہ ٹیرنٹرلا کے جسم پر موجود سنسٹیو ہیرز انہیں سامنے آ رہے خطرے سے الیرٹ کرتے ہیں قدرتی طور پر دونوں ہی جانور یکسان طور پر اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں اگرچہ ٹیرنٹرلا سائز میں بچھووں سے بڑے ہوتے ہیں مگر بچھووں کا سٹرانگ ڈیفنس اور محلق زہر انہیں ٹیرنٹرلا سپائیڈرز کے مقابلے زیادہ طاقتور خطرناک اور اگریسیو بناتی ہے موسیقی موسیقی